آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ عمران خان نہ سوداغر ہے نہ کشویر کا سودا کرے گا ارم کاروبار کی سیاست نہیں کرتے تو پاکستانی کمیٹیو کو واضح پیغام ہے کہ کشویر پر ہمارا موقف تو ٹوک ہے بات کریں گے باہرزت طریقے سے بات کریں گے سودا نہیں کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قوریشی کا کہنا ہے کہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ایک جیسی ہے نوی یورک میں کمیونیٹی سے خطاب ہے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کر دی کہا عمران خان سوداگر نہیں وہ کشمیر کا سودا نہیں کریں گے کشمیر پر ہمارا موقف دو ٹوک ہے ہم باعزت طریقے سے بات کریں گے پڑوسی کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں مگر ہمارے ایشیوز ہیں انہیں باحچیت سے حل کرنا چاہتے ہیں کرونا وائرس کے باعث سندھ میں پابندیاں مزید دو ہفتہ پر قرار رکھنے کا فیصلہ سیاحتی مقامات سی وی او تفری پاکس کو مزید دو ہفتوں کے لیے بند کرنے کا اعلان وزیراعالہ سندھ کا کہنا تھا کہ کل سب سے زیادہ 24,299 نمونوں کی جانچ کی گئی جس کا نتیجے میں 2,136 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اس وقت صوبے میں تشخیص کے شرعہ 8.8 فیصد ہے واہ انہیں خصوصی پنجاب پر دوست عاشق آوان کا کہنا ہے کہ ناراض عرقین کوئی گروپ نہیں بلکہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں کہا پارٹی میں کوئی بھی شخص آزادانہ رائے کا حق رکھتا ہے پی جی آئی آرقین کے وقت نے وزیراعالہ کے قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن پر لفظی گورہ بارے بے کی کہا شریف خاندان علاج کے لیے ریلیف لے کر گیا خاندان کے سربراہ بیجے کے کاروباری دفتر کا دورہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں الازیزیا ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف اور مریم کی اپیلیں سمات کے لیے مقرر الازیزیا ریفرنس ایون فیلڈ ریفرنس اور فلیکشپ ریفرنس میں اپیلوں پر سمات پچیس مئے کو ہوگی عدالت آلیہ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر اپیلوں پر سمات کریں گے انسی او سی کے علامیہ کے مطابق ملک میں آج سے ویکسینیشن کے نئے مرحلے کا آغاز ہو گیا ویکسین تیس سال سے زائد عمر افراد کو لگائی جا رہی ہے تیس سال سے زائد عمر کے افراد خود کو ریجسٹر کرائیں اور اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈبل ون ڈبل سکس پور ایس ایمز کریں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ معاشر ترقی کے جھوٹھے دعوے عوام کے زخموں پر نمک شڑک رہے ہیں سندھ میں فیکس امدنی ملک بھر میں سب سے زیادہ ہے سندھ میں بیپلز پارٹی کی حکومت میں شرعہ غربت میں سات اشاریہ چھ فصد کی کمی ہوئی جبکہ خیبر پختنخواہ میں پی جائی حکومت کے بعد صوبے میں شرعہ غربت ستائیس فصد پر پہنچ چکی ہے ان کے کہنا تھا کہ بجٹ میں پینشن پر دس فصد ٹیکس لگانے کے منصوبے کو مسترد کرتے ہیں ملک بھر میں کرونا سے مزید اٹھاسی افراد انتقال کر گئے چار ہزار سے زائر کیسز رپورٹ ان سی اوسی کے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبس کنٹو کے دوران کرونا کے باسٹھ ہزار دو سو اٹس ٹسٹ کے یگائے جن میں سے چار ہزار سات افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی گزشتہ چوبس کنٹو کے دوران کرونا کے مصبت کیسز کے شرعہ چھ اشاریہ چار تین فصد رہی اور اس سیشن کوٹ کے خاتے میں دو گروپوں کے درمیان تصادم ایک وکیل سمیت چار افراد زخمی جالی چیک کیس میں دونفر اقین عدالت میں پیش ہوئے جہاں لڑائی شروع ہو گئی لڑائی ختم کرانے کی کوشش پر مشتہل افراد نے وکلا کو بھی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا